اسلام علیکم دوستو دوستو مصر کے صدر جمال عبدالناصر 15 جنوری 1918 کو مصر کے شہر سکندریہ میں پیدا ہوئے ان کے والد ماکمہ ڈاک میں کام کرتے تھے جمال عبدالناصر بچپن ہی سے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے شوقین تھے اور ماز 11 سال کی عمر میں ایک سیاسی مزہرے میں شرکت کی جہاں پولیس کے لاتھی چارج سے زخمی اور بعد ازان گرفتار ہوئے انہوں نے فوج میں ہمخیال افراد کا اگرہ بھی تشکیل دیا اس اگرہ نے 23 جولائی 1952 کو بغاوت کرتے ہوئے حکومتی دفاتر ریڈیو سٹیشنوں تھانوں اور کائرہ میں فوج کے صدر دفتر پر قبضہ کر لیا اس بغاوت کے نتیجے میں 1948 کی عرب اسرائیل جنگ کی ہیرو جنرل محمد نجیب مصر کے صدر بن گئے جمال 23 جون 1956 کو مصر کے صدر بنے ان کے دور صدارت کے کارناموں میں نیر سویز سے برطانوی افواج کے انخلاع اور اسوان ڈیم کی تعمیر ہیں صدر ناصر شروع شروع میں ایک ایسی پالیسی پر عمل پیارا تھے جو مغربی ملکوں کے خلاف نہیں تھی لیکن 1915 کے بعد وہ روس اور اشتراکی ممالک کی طرف زیادہ چھکنے لگے اور اس طرح مصر اور مغربی ممالک کے درمیان بڑھائے راست کشم کا شروع ہو گئی جس کا پہلا بڑا اظہار اسوان بند کی تعمیر کے سلسلہ میں ہوا مصر کی خوشحالی کا تمام تر انحصار دریائے نیل پر ہے جس کی وجہ سے مصر کو توفہ نیل بھی کہا جاتا ہے نیل کی پانی سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے مصری حکومت نے اسوان کے مقام پر پرانے بند کی جگہ ایک نیا اور زیادہ بڑا بند تعمیر کرنے کا منصوبہ تیار کیا تاکہ مصر میں مزید زمین زیرکاش تا سکے اور بجلی بڑی مقدار میں حاصل ہو سکے امریکہ برطانیہ اور عالمی بینک نے اس منصوبے کے لیے کرز افرام کرنے کا وعدہ بھی کر لیا تھا لیکن ان ملکوں نے جب دیکھا کہ مصر روس اور اشتراکی ممالک کی طرف مائل ہو رہا ہے اور ایک ایسی پالیسی پر چر رہا ہے جو ان کے مفاد کے خلاف ہے تو انہوں نے جولائی انیس سو چھپن میں کرزہ دینے کا فیصلہ واپس لے لیا اسوان بند کی تعمیر مصری موشت کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی تھی اس لیے مصر میں امریکہ اور برطانیہ کے فیصلے کے خلاف شدید رد عمل ہوا صدر ناصر نے فرانس اور برطانیہ کی زیر ملکیت نیر سویز کو قومی ملکیت میں لے لیا اور اعلان کیا کہ اسوان بند نیر سویز کی آمدنی سے تعمیر کیا جائے گا برطانیہ اور فرانس نے مصر کی اس فیصلے کے خلاف اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک سازش کے تحت 29 اکتوبر 1956 کو اسرائیل کے ذریعے مصر پر حملہ کرا دیا جس کے دوران اسرائیل نے جزیرہ نمائی سینہ پر قبضہ کر لیا اور اگلے ہفتے برطانیہ اور فرانس نے بھی نیر سویز کے علاقے میں اپنی فوجیں اتار دیں برطانیہ اور فرانس کی اس جارہانہ کاروائی کا دنیا بھر میں شدید رد عمل ہوا امریکہ نے بھی پرز اور مضمت کی اور روس نے مصر کو کھل کر امداد دینے کا اعلان کر دیا رائے عامہ کے اس دباؤ کے تحت برطانیہ اور فرانس کو اپنی فوجیں واپس بلانا پڑیں اور اسرائیل نے بھی جزیرہ نمائی سینہ خالی کر دیا اس کے بعد اقوام متحدہ کے دست مصر اور اسرائیل کی سرحد پر متین کر دئیے گئے تاکہ ترفین ایک دوسری کے خلاف جنگی کاروائی نہ کر سکیں دوستو یہ واقعہ سویس بوران کہلاتا ہے غیر ملکی افواج کے کامیاب انخلاص ناصر عرب دنیا میں ہیرو اور فاتح کی حیثیت سے ابرے روس کی مدد سے اسوان بند کی تعمیر یکم جنوری انیس سو ساٹھ کو شروع اور انیس سو ستر میں مکمل ہوئی بند کی تعمیر کے نتیجے میں جو جھیل وجود میں آئی اسے جھیل ناصر کا نام دیا گیا نو سے چھبیس مئی انیس سو چون سٹھ تک مصر کے دورے کے دوران سوویت وزیراعظم نکیتہ خوروشیف نے ناصر کو ہیرو آف سوویت یونین آرڈر آف لینین اور سوویت گولڈ سٹار کی احزازات سے نوازا اسوان بند کی تعمیر کی ذمہ داری بھی روس نے قبول کر لی اور وسیع پیمانے پر اصلہ بھی مصر کو فرام کرنا شروع کر دیا نیر سویز کو قومی ملکیت میں لے کر برطانیہ اور فرانس کی حملوں کا جرت کے ساتھ مقابلہ کر کے ناصر نے جس حمد کا ثبوت دیا اس کی وجہ سے عربوں میں بلخصوص اور دنیا میں بلعموم مصر کا وقار بڑھ گیا صدر ناصر چونکہ عرب دنیا کی مقبول ترین شخصیت بن چکے تھے اس لیے انہوں نے اپنی اس حیثیت سے فائدہ اٹھا کر عرب اتحاد کے لیے اپنی سرگرمیاں تیز کر دیں صدر ناصر اگرچہ اپنے حامیوں کی مدد سے عراق شام اور اردن میں مداخلت کر رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان تمام ممالک میں مغربی کٹ فوتلی حکومت بادشاہت کی صورت میں قائم تھی اور ہر فیصلے کے لیے مغرب کی موتاج تھی دوسرے ممالک کی اندرونی معاملات میں مداخلت کی سب سے نمائع مثال جمن کی ہے یہاں پر جمال عبدالناصر نے پہلے تو یمنی حریت پسندوں کے اگرہ سے سازش کر کے ستمبر انیس سو پین سٹھ میں امام یمن کا تختہ الٹ دیا اور جب اس کے نتیجے میں شاہ پسندوں اور جمہوریت پسندوں کے درمیان جنگ چھیڑ گئی تو صدر ناصر نے اپنے حامیوں کی مدد کے لیے وسیع پیمانے پر فوج اور اصلہ یمن بھیجنا شروع کر دیا چند ماہ کے اندر یمن میں مصری فوجیوں کی تعداد ستر ہزار تک پہنچ گئی بلا شبہ صدر ناصر کے اس جرت مندانہ اقدام کی وجہ سے عرب کے ایک انتہائی پسماندہ ملک یمن میں بادشاہت کا قدیم اور فرسودہ نظام ختم ہو گیا اور جمہوریت کی داغ بیل ڈال دی گئی لیکن یہ اقدام خود مصر کے لیے تباہ حکون ثابت ہوا صدر ناصر یمن کی فوجی امداد کے بعد اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اب مصر دنیا عرب کا سب سے طاقتور ملک بن گیا ہے وہ اسرائیل کے مقابلے میں روس پر مکمل بھروسہ کر سکتا ہے چنانچہ ایک طرف تو انہوں نے طاقت کے مظاہرے کے لیے ہزاروں فوجی جمن بھیج دیئے اور دوسری طرف اسرائیل کو دھمکیاں دینا اور مشتعل کرنا شروع کر دیا اقوام متحدہ کی جو فوج 1956 سے اسرائیل اور مصر کی سرحد پر تیانات تھی صدر ناصر نے اس کی واپسی کا مطالبہ کر دیا اور ابنائے اقبا کو جہاز رانی کے لیے بند کر کے اسرائیل کی ناکابندی کر دی اسرائیل نے جو جنگ کے لیے پوری طرح تیار تھا اور جس کو امریکہ کی امداد پر بجاہ طور پر بھروسہ تھا مصر کی کمزوری کا اندازہ کر کے جون 1967 کے پہلے ہفتے میں بغیر کسی اعلان جنگ کی اچانک مصر پر حملہ کر دیا اور مصر کا بیشتر فضائی بیڑا ایک ہی حملے میں تباہ کر دیا مصر کی فوج کا بڑا حصہ یمن میں تھا جسے بروقت بلانا ناممکن تھا نتیجہ یہ ہوا کہ چھے دن کی مختصر مدت میں اسرائیل نے نہ صرف باقی فلسطین سے مصر اور اردن کو نکال باہر کیا بلکہ شام میں جولان کے پہاڑی علاقے اور مصر کے پورے جزیرہ نمائی سینہ پر بھی قبضہ کر لیا ہزاروں مصری فوجی قیدی بنا لیے گئے اور روسی اسلہ اور ٹینگ یا تو جنگ میں برباد ہو گئے یا اسرائیلیوں کے قبضے میں چلے گئے عربوں نے اپنی تاریخ میں کبھی اتنی ظلت آمیز شکست نہیں کھائی ہوگی اور اس کے اثرات سے ابھی تک عربوں کو نجات نہیں ملی اسرائیل کے مقابلے میں اس صلت آمیز شکست کے بعد صدر ناصر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا سعودی عرب اور اردن سے مفامت پیدا کی اور شاہ فیصل سے تصفیہ کے بعد جس کے تحت مصر نے یمن میں مداخلت نہ کرنے کا عید کیا مصری فوجیں یمن سے واپس بلالی گئیں مصر کی شکست کی سب سے بڑی وجہ مصری فوج کی نائلی اور مصری فوجی نظام کے نقائز تھے لیکن مصری فوج اور اسلہ کی بڑی تعداد کو یمن بھیجنا بھی شکست کی ایک بڑی وجہ تھی جون انیس سستا سٹھ کی جنگ کی نتیجے میں غزہ اور جزیرہ نمائسینہ کا چوبیس ہزار مربع میل کا علاقہ اسرائیل کی قبضے میں آ گیا نیر سویز بند ہو گئی اور مصر جزیرہ نمائسینہ کے تیل کے چشموں سے بھی محروم ہو گیا صدر ناصر نے شکست کی ذمہ داری تسلیم کرتی ہوئے فوراں استیفہ دے دیا لیکن نو جون کو استیفہ واپس لینے کیلئے کاہرہ میں مظاہرے کیے گئے اور صدر ناصر نے استیفہ واپس لے دیا اس طرح صدر ناصر کا اقتدار تو قائم رہا لیکن انیس سستا سٹھ کی شکست کی وجہ سے مصری فوج کی عزت خاک میں مل گئی لوگ فوجیوں کو دیکھ کر فکر چست کرنے لگے جس کی وجہ سے فوجیوں کو عام موقعات میں بردی پہن کر سڑکوں پر نکلنے سے روک دیا گیا انیس سستا سٹھ کی جنگ نے مصر کی معشد کو بھی سخت نقصان پہنچایا مصر کی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ نیر سویز تھی جس کی وجہ سے مصر کو ہر سال سالے نو کروڑ ڈالر کی آمدنی ہوتی ہے نیر کے مشرقی کنارے پر اسرائیل کا قبضہ ہو جانے کے بعد نیر سویز میں جہاز رانی باندھ ہو گئی ایک ایسے موقع پر جبکہ مصر کو اسرائیل کی جارہانہ کاروائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اپنی معشد کو مضبوط بنانے کے لیے سرمایہ کی ضرورت تھی نیر سویز کی آمدنی کا باندھ ہونا بڑا تباہ حکون ثابت ہوا لیکن سعودی عرب کوئیت اور لیبیا آڑے آئے اور تینوں نے مل کر ساڑھے نو کروڑ ڈالر سالانہ کی امداد فراہم کر کے نیر سویز کی بندش سے ہونے والی نقصان کی تلافی کر دی جولائی انیس سو اڑھ سڑھ میں صدر ناصر نے روس کا دورہ کیا جس کے بعد روس نے مصر کو اثر نو مسلح کرنا شروع کر دیا روس نے پہلی مرتبہ زمین سے ہوا میں چلائے جانے والے کام فاصلے کے میزائل مصر کو دیئے آواز کی رفتار سے ڈیڑھ گنا تیز چلنے والے جیٹ تیارے اور پانچ سو ٹینک دینے کا وعدہ کیا تین ہزار فوجی مشیر اور فنی ماہر بھی فراہم کیے عرب ملکوں میں سعودی عرب کوئیت اور لیبیا نے وسیع پیمانے پر مالی امداد فراہم کی روس اور عرب ملکوں کی اس امداد سے مصر کے فوجی نقصانات کی ایک حد تک تلافی بھی ہو گئی اور اقتصادی حالت بھی سمبل گئی اور انیس سو اٹھ سٹھ کے آخر میں اسوان بند نے بھی کام شروع کر دیا دوستو ایک طرف تو روس صرف مصر کو دفاع کی حد تک اصلہ دینا چاہتا تھا اور وہ مصر کو اتنا مضبوط نہیں بنانا چاہتا تھا کہ اسرائیل کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے لیکن اس کے برخلاف امریکہ نے اسرائیل کو اتنا مسلح کر دیا تھا کہ وہ اپنے پڑوس کے تمام عرب ملکوں کے خلاف بجک وقت جارہانہ کاروائی کر سکتا تھا آخر کار صدر ناصر نے تیع کیا کہ اصلہ اور اقتصادیات کے معاملے میں صرف ایک ملک پر انثار مصر کے لیے مفید نہیں ہو سکتا اور انیس سو نتر میں انہوں نے اس مقصد کے لیے مغرب خصوصاً فرانس کی طرف رخ کیا لیکن صدر ناصر کی یہ پالیسی ابھی واضح شکل بھی اختیار نہ کر پائی تھی کہ اٹھائی ستمبر انیس سو ستر کو حرکت قلب باندھ ہو جانے کے باعث ان کا اچانک انتقال ہو گیا دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں میری چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکان کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ